بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں میں سے بھی کوئی بندہ کبھی کچھ سرچ کیا ہو اس نے اور وہ دوسرے پیج پہ یا تیسرے پیج پہ کبھی گیا ہو ہم لوگ کیا کرتے ہیں نارملی یا ہر بندہ تقریبن یہی کرتا ہے کہ کوئی چیز جب سرچ کرنی ہوتی ہے اگر ہم وہ پہلے پیج پہ مل جاتی ہے تھوڑا ہم نیچے سکرول کر کے دیکھتے ہیں اگر نیچے ہمیں مل گئی تو ٹھیک ورنہ ہم نئی سرچ کر لیتے ہیں دوبارہ سے کیورس کو تھوڑا چینڈ کر کے سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہمیں ٹریفک چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے یا بلاغ ہے نا وہ ان کروڑوں ویب سائٹس کو کرتی ہوئی گوگل کے پہلے پیج پہ آئے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اس کا جو زیادہ ہاتھ ہوتا ہے نا وہ بیک لنکس کا ہوتا ہے یہ جو آف پیج ایسی ہوتی ہے اس میں بیک لنکس لیکن صرف بیک لنکس ہی کام نہیں کرتی اور ب آپ کو تین وہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے نا وہ آپ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے یہ تین کام ضرور کرنے ہیں جب آپ تین کام کر لیں گے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ جو ہے فرسٹ پیج پہ رینک کر لوگے تو دن کم ہے پیچھے اس لیے میں خود بھی تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں تو ہمارے ہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو شاید آپ کو تھوڑا شور سنائی دے تو اس لیے معذرت ہے پہلی سو آپ نے تین کام کرنے یہ وہ تین کام آپ نے کون سے کرنے ہیں سب سے پہل پہلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ سمیٹ یور سائٹ انٹو ویب ماسٹر ٹولز ٹھیک ہے آپ نے مختلف ویب ماسٹر ٹولز پہ جا کے اپنی فائلز کو سب میٹ کرنا ہے جس میں سے دو ضروری ہیں پہلا کون سا ہے پہلا ہے گوگل گوگل میں ماسٹر اسے گوگل کنسول کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے ٹول اور جو دوسرا ہے نا وہ ہے بنگ ویب ماسٹر یہ مایکرو سوفٹ کا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو اپنی جو ویب سائٹ ہے وہ سب میٹ کروانی ہے گوگل ویب ماسٹر ٹول میں میں نے آپ کو پچھلے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ کیسے کرنا ہے آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھیں دوبارہ سے تو آپ کو یہ سارا طریقہ مل جائے گا میں یہ کر کے دکھایا ہے بلکل ویسے ہی آپ نے بنگ ویب ماسٹر ٹول کے لیے یہاں پہ سرچ کرنا ہے میں تھوڑا سا آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں باقی آپ لوگوں نے خود کر کرنا ہے یہ ہمارا بلوگ تھا اچھا تو بینگ یہ کھلا ہی ہوا ہے آپ یہاں پہ جائیں گے اور اسے اوکے کریں گے اگر آپ کے پاس مایکرو سوفٹ کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے جو ہاٹ میل ہوتا تھا پہلے تو آپ یہاں سے سائن ان کریں گے لیکن اگر نہیں بنی تو آپ یہاں پہ آکے سائن اپ کرو گے ٹھیک ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ اپنی ای میل چوز کرو گے اپنی ڈیزائر کے مطابق اور پاسفل چوز کرو گے کرو گے کرو گے and then آپ اس کو نیکس کر دو گے تو تھوڑا وہ فارم فیلنگ آپ کا نام وغیرہ پوچھے گا اور اس کے بعد وہ سارا پروسس بلکل ویسے ہی ہوگا جیسا ہے گوگل واب ماسٹر میں ٹھیک ہے ویسے ہی آپ نے اپنی ویب سائٹ کو جا کے انٹر کروانا ہے ویسے ہی آپ نے اپنا جو سائٹ میپ بنا ہوگا اس کی add.examl sheet کو جو ہے اپنے سائٹ میپ پہ submit کروانا ہے اور اس کا سائٹ میپ create کرنا ہے اور اس کو crawl کروانا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ جو crawl ہوتا ہے نا اگر آپ خود نہیں کروائیں گے تو چند دنوں میں خود بخود ہی ہو جائے گا لیکن اگر آپ کروا دو گے تو وہ چند گھنٹوں میں ہو جائے گا بس اتنا فرق پڑتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کو اس کی طرف تو جو نہیں جاتی یا آپ کو وہ نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن گوگل ویب ماسٹر میں کروانے کے بعد اپنے اپنی ویب سائٹ کو یہاں پہ یہاں پہ بینگ ویب ماسٹر ٹول پہ جو ہے وہ ضرور submit کروانا ہے ٹھیک ہو گیا اوکے اب دوسرا اس کا جو مین کمپننٹ ہے نا وہ یہ ہے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ submit your site into directories ٹھیک ہو گیا آپ نے اپنی ویب سائٹ کو directories میں submit کروانا ہے یہ بہت ضروری ہے اس سے آپ کو sometimes backlink بھی بہت اچھے ملتے ہیں اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے directories میں اپنے ویب سائٹ کو رکھا ہوگا تو پھر گوگل کی جو search ہے نا اس وہ آپ کی ویب سائٹ کو زیادہ probability ہے کہ وہ خود اس کو first page پہ لے ہے کیونکہ آپ کی no follow or do follow یا کسی طرح کی بھی links وغیرہ تو بنی چکی ہوں گی اس directory میں submission کی وجہ سے اور directory میں جب آپ کی ویب سائٹ submit ہو جائے گی ہر قسم کی directory میں کیونکہ صرف گوگل ہی نہیں ہے گوگل کی طرح اور بھی بہت سارے search engines ہیں تو وہاں پہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو کروائیں کیونکہ جب گوگل کو یہاں پہ data اتنا نہیں ملتا تو پھر یہ ساری directories میں سے دیکھ کے اس کو analyze کرتا ہے کہ جس کا page rank اچھا ہوگا اور جس کا domain rank اچھا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو پھر وہ گوگل جو ہے وہ اپنے اس کے جو crawlers ہوتے ہیں اس کے جو روبورٹس ہوتے ہیں اس search result کو سب سے اوپر لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ simply جانا ہے اپنے browser پہ and یہاں پہ آپ جائیں گے free web submission ٹھیک ہے اب جب یہ لکھیں گے so پھر آپ کو یہ پہلی line ملے گی یہ والی freewebsubmission.com آپ نے simply اس website پہ آنا ہے freewebsubmission.com اس کو note کر لیں اس کو جب اوپن کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا interface ملے گا یہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ذرا یہ maz rank یہ بہت important ہوتا ہے جتنا زیادہ maz rank ہوگا نا اتنی ہی وہ size زیادہ popular ہوگی اور اس directory میں یا اس website میں اگر آپ کا اگر کوئی backlink ہے تو وہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو maximum point ہوتا ہے وہ 100 ہوتا ہے تو آپ دیکھیں google جو نا وہ 100 point پہ ہے باقی سب کا maz rank جو نا وہ google سے ذرا کام ہے تو آپ نے یہاں پہ اس website میں جو ہے نا یہ کمال کی بات ہے کہ یہ 50 directoryز ہیں اس میں جو کہ بہت ہی popular ہیں اور maz rank بھی ان کا بہت اچھا ہے تو وہاں پہ آپ کو جسٹ ایک click کے ساتھ آپ کا url جو نا وہ یہاں پہ submit کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے sometimes یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا url کسی وجہ سے کچھ websites میں submit نہیں ہوتا تو پھر آپ کو تھوڑا یہ کرنا پڑتا ہے کہ simply آپ ان کو note کر لیتے ہو اور one by one جا کے خود اس کو submit کر دیتے ہو اگر کسی وجہ سے کچھ میں رہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اپنا دیکھیں گے کہ ہماری domain کیا ہے یہ تھی کنٹرول سی گیا اس کو copy کیا اور یہاں پہ آکے جو ہے وہ paste کر دیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی جو ہے نا وہ website کا جو domain تھا یہاں پہ لگ گیا اب آپ name لکھیں گے آپ اپنا name لکھیں آپ کی مرضی آپ happy new area ہی لکھ لیں آپ کی مرضی so email address جو ہے نا وہ آپ اپنا دیں گے آپ اپنا کوئی بھی دے سکتے ہیں so میں دیتا ہوں یہاں پہ اپنا and اس کے بعد i have read okay جی ہم نے یہ سارا پڑھ لیا ہے yes and then آپ دیکھیں کہ یہ ان سب میں جو نا وہ search کروا رہا ہے ساتھ میں کچھ additional ہیں search engines بھی ہیں تو یہ web directories ہیں ساری اور نیچے search engines بھی ہیں تو جتنا زیادہ ان میں آپ کی submission ہوگی نا آپ کے url کی یا آپ کی domain کی اتنا ہی زیادہ آپ کے لئے فائدہ ہے اتنا ہی زیادہ آپ کے وہ جو keywords ہیں ان کے rank ہونے کا جو ہے وہ زیادہ chances ہیں تو submit your sites یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ کچھ دیر لے گا یہ اور اس میں جو ہے نا سب میں آکے آپ کو submit کروا دے گا کچھ تو بالکل successful ہو چکے کچھ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ click to complete اب click کریں گے تو complete ہو جائیں گے یعنی کہ ابھی اس میں مکمل طور پر کا process ہوا نہیں ہے شاید ان کے کچھ additional process ہیں جو کہ آپ کو کرنے پڑے ہیں تو جن پہ submission field ہو چکی ہے وہاں پہ آپ خود جا کے اس میں آپ submit کروا سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے جا کے اپنی ان web directories میں بھی اپنی ویب سائٹ کو یا پھر اس کی domain کو put کر دینا ہے یہ آپ کا کام ہو گیا ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اور آپ نے submit کر دی directories میں بھی یہ کام ہو گیا اب ہم نے اپنے تیسرے topic کی طرف آنا ہے یہ کام ہو گیا اب ہم اپنے تیسرے اور most important topic کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے backlink اب ہم نے بنانے ہیں backlinks backlinks جو ہے نا وہ ہم کیسے بنائیں یہ بہت important دراصل topic ہونے والا ہے آپ اس کو skip مت کریے گا اس کو غور سے دیکھیں یہ جو دس منٹ میں آپ کے ابھی لوں گا یہ آپ کے بہت کام آئیں گے صرف اس کے لیے ہی نہیں even blogging کے لیے نہیں ہر قسم کی blogging کے لیے یا پھر جو ہے وہ جو بھی آپ ویب سائز وغیرہ بناتے ہو اس کے لیے یہ آپ کے بہت کام آئے گا اور یہ چیزیں جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں یہ شاید آپ کو کہیں اور نہ ملیں ٹھیک ہے نا تو ابھی میں اس بات پر نہیں جاؤں گا کہ یہ badlings ہوتے کیا ہیں اور مطلب یہ کام کیسے کرتے ہیں تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا اور اگر نہیں بھی پتا تو میں اگلی بار جو ہے وہ اس کا پورا ایک سیریز میں لے کے آؤں گا کورس اس میں ہر چیز جو ہے نا وہ اس کی main main point یا ہر طرح کی جو ہے نا اس کی basic ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا لیکن ابھی ابھی آپ نے اپنے blog کو rank کروانا ہے تو ابھی آپ جیسے مجھے follow کریں میں آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں آپ جیسے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ویسے ویسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے back links جو ہے نا وہ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے competitors کون ہیں ٹھیک ہے normally لوگ کیا کرتے ہیں back links بنانا کسی طریقے سے سیکھ لیے تو جا کے ادھر ادھر کی الٹی سیدھی سائٹس پہ اور بس جا کے جو نا وہ اپنے comment کیے back link بنائے back link اور بعد میں short آ دی اتنے بنائے تھے لیکن ہمارا blog rank نہیں ہوا بھائی کیسے ہوگا جو آپ کا competitor ہے آپ کو کم از کم اپنے competitor کا پتہ ہونا چاہیے اگر آپ ایسے ہی back link بنانا شروع کر دوگے تو آپ کسی اور keyword پہ rank کر جاؤ گے آپ کو جس keyword پہ rank کرنا چاہیے آپ وہاں پہ نہیں کروگے تو آپ کا ابھی نیش آپ کی کیا ہے یا آپ کا جو جو keyword ہے وہ ہے happy new year ٹھیک ہے جیسے suppose کہ میں کہہ لے دوں happy new year messages یہ آپ کا keyword ہے تو آپ یہاں پہ لکھو happy new چلو یہ images پہ یہ آ جاتے ہیں یہی keyword دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کا keyword ہے ٹھیک ہے آپ نے اسی کو rank کروانا ہے کسی ایک keyword کو لے کے چلو گے تو ہی کامیاب ہوگی اگر آپ کہو گے میں اپنے سارے کے سارے article rank کروانا تو بھائی ایسا نہیں ہونے والا تو یہاں پہ اس کو انٹر کیا اب آپ دیکھیں ایک بار پھر سے ہمیں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایسے ہی backlink بنانے شروع نہیں کر دینے جو آپ کے competitor ہیں آپ نے ان سے آگے نکلنا ہے آپ کا keyword کوئی اور rank ہو رہا ہے آپ اس کو کسی اور جگہ پہ rank کروانا رہے ہو تو بھائی کیا فائدہ ہوگا یہ لوگ تو یہی پہ رہیں گے آپ نے ان سے آگے نکلنا ہے یہ دیکھیں یہ first page اس keyword پہ first پہ آ رہی ہے یہ website second پہ آ رہی ہے یہ website اور third پہ آ رہی ہے یہ website اسی طرح یہ numbering ہو چکی ہے صحیح اب آپ نے اپنے آپ کو first seven میں لے کے آنا ہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے first page پہ seven ہے نا اس وقت website تو آپ نے ان میں اپنی جگہ بنانی ہے ان میں سے کسی کوکی کاؤٹ کرنا ہے اس کے لئے کیا کریں گے کہ آپ یہاں پہ first والوں کے طرف اگر آپ جائیں گے تو کافی hard ہو جائے گا اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی ضرور چک کریے گا لیکن ابھی میں آپ کو جو نا وہ یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ تیسرے کے بعد والے کو چنیں یہاں پہ یہ اس کو کوپی کریں اور اپنے پاس یہاں پہ paste کر دیں ٹھیک ہے and اس کے بعد number fifth والے کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ اتنا ابھی easy keyword ہے آپ کے لئے کہ ایک بلوگ سپورٹ والا بندہ ادھر آیا ہوا ہے اس نے کیا کیا ہوگا کہ میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاؤں گا بھی کہ اس نے back links کہیں نہ کہیں بنائے ہوں گے حالانکہ بلوگ سپورٹ جانا وہ اس کو جگہ دیر سے ملتی ہے تو اس کے باوجود یہاں پہ ہے اگر یہ بندہ یہاں پہ ہے تو آپ بھی یہاں پہ آ سکتے ہو بلکہ آپ بھی اس سے اوپر جا سکتے ہو ٹھیک ہے پہلے آپ تین کے تین نمبر سے آگے والوں کو compete کریں اس کے بعد آپ جانا وہ ان کی خبر لیں آ کے کیونکہ یہ بہت زیادہ ان کے back links ہوں گے آپ ان کو شروع میں اگر آپ کہو گے نا کہ میں ان کو اگر ہرا دوں یہ کی کارٹ کرنے تو آپ نہیں کر سکتے تو فرس میں آپ اپنے سے تھوڑے طاقتورا والوں کو ہراو اس کے بعد جانا زیادہ طاقتورا والوں کو جو ہے وہ challenge کرو ٹھیک ہے اب فیفت والا ہو گیا یہ اچھا اس کے بعد سکس والے کو لے لو بس یہ تین لے لو یہاں تک ٹھیک ہے بس آپ ان تین کو جو نا آپ نے ان میں ان تین کو compete کرنا ہے اس کے لیے آپ آپ google میں جاؤ گے اور google میں جا کے یہاں پہ search کرو گے seo profiler ٹھیک یہاں پہ گئے اور seoprofiler.com یہاں پہ آپ کو اپنی id بنانی پڑے گی اگر آپ نے نہیں بنائی تو sign up کیجئے گا اور اگر بنی ہوئی ہے تو sign in کیجئے گا ٹھیک ہے میری بنی ہوئی ہے so so میں یہاں پہ login ہو جاتا ہوں آپ بھی login ہوں گے اگر آپ کی id نہیں ہوگی تو آپ کو بنانی پڑے گی یہاں پہ آنے کے بعد اوکے یہاں پہ آپ نے آنے کے بعد link profiler پہ آنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں link building اور باقی سب پہ نہیں link profiler پہ آنا ہے اور آنے کے بعد یہاں پہ back links پہ آنا ہے ٹھیک اچھا اب میں یہ چیز بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے competitors کو کیسے ہرانا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے competitor کو ہرانے کا آپ ایسے ہی مو اٹھا کے مقابلے کے لیے نہیں نکل آتے آپ پہلے اس کو analyze کرتے ہو یار یہ مجھ سے کتنا طاقتور ہے اس کے لیے مجھے کتنی تیاری کرنی پڑے گی اس کے لیے مجھے کتنی محنت کرنی پڑے گی اس کو ہرانے کے لیے ایسے ہی ہے نا normally بھی اگر آپ studies بقار میں بھی دیکھ لو تو اگر آپ نے کسی سے اچھے نمبر لینے ہیں تو آپ پہلے اس کو اچھے سے دیکھتے ہو یار یہ کتنا پڑتا ہے یہ کہاں کہاں ٹیوشن پڑتا ہے یا یہ کتنی محنت کرتا ہے یہ ایک اس کے جو دن رات ہیں وہ کیسے گزرتے ہیں یہ کتنے گھنٹے پڑتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہو کہ اس سے زیادہ پڑھنے کی اہلا تھا اس کو کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ آکے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک اور گیٹ بیک لنک ڈیٹا اب اس سے آپ کو بیک لنک ڈیٹا مل جائے گا اس بندے نے کہاں کہاں پہ اپنے بیک لنکس بنائے ہیں یہ آپ اس کو نہیں اٹھائیں گے یہ پنٹرسٹ ہے یہ تو سوشل بیڈیا ہے آپ اس کو نہیں اٹھائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ایک منٹ سوری میں نے اس پہ غور نہیں کیا یہاں پہ جو ہے آپ اس کو جو پنٹرسٹ ہو فیس بوک ہو یا اس طرح کی جتنی بھی ڈیریکٹریز ہیں آپ ان کو نہیں اٹھاؤ گے ٹھیک ہے نا اس کی رہا پہ آپ اس کو دیکھ لو یہ والا ٹمبلر ہو گیا پنٹرسٹ ہو گیا اس طرح کیا آپ نے کسی کو نہیں اٹھانا آپ نے اپنے ویسے جو کمپیٹیٹرز وہ دیکھنا ہے جو ریل میں ڈومین لے کے آئے ہوئے سو یہاں پہ آپ اس کو پیس کرو یہاں اور اب جو ہے نا اس کو اٹھاؤ یہاں سے اور یہاں پہ نا کرنے کے بعد اس کا گٹر بیکلنگ ڈیٹا لو اوکی جی یہ اس کا آگیا ڈیٹا اب دیکھیں ذرا ہیپی نیوئر ڈیش ڈو تھو تھوزن ایٹین ڈو آر جی اس نے کیا کیا ہوئے اس نے یہ کیا ہوئے اس کی ایکٹیو لنکس دو سو چالیس ہیں اور یونیک ایکٹیو لنکس اس کی جو ہے وہ ایک سو تین ہیں اور لنک ٹو ہوم پیج اب ہوم پیج پہ جانا وہ اس نے ایک سو دو کو لنکس کروایا ہوئے اب ایسا بھی نہیں کرنا کہ سب کو اپنے ہوم پیج پہ کروا دینا ہے اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ نے سب کو اپنے بلوگ پہ کروا دینا مطلب اپنی پوست پہ کروانا ہے ایسا نہیں کچھ کو آپ اپنے ہوم پیج کروا گے اور کچھ کو جو ہے وہ اپنی پوست کو ڈیریکٹ رینک کروا گے بتاتا ہوں کہ وہ کیسے کرنا ہے آپ نے تو اس میں یہ دیکھ لیں no follow بھی ہیں اس میں اور do follow بھی ہیں اب یہ دیکھیں اس میں کچھ no follow بھی ہیں 2.1% no follow ہیں normally 80 to 85% جانا وہ آپ کے do follow ہوتے ہیں اور 15 to 20% آپ کے no follow ہوتے ہیں تو no follow backlinks بھی ضروری ہوتے ہیں تاکہ google جانا وہ سیدھا آپ پہ جا کے کوئی penalty نہ لکا دے گا اس بندے نے تو خود ہی کام کیا وہ سارا ٹھیک ہے نا کیونکہ جب naturally یہ کام ہوتا ہے تو پھر no follow بھی بنتے ہیں تو آپ کو nature میں رہتے ہوئے ہی کام کرنا ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ اس نے سارے ہی ہے جن کے یہاں پہ no follow ہوں گے یہاں پہ لکھا ہوگا یہ دیکھیں یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کی back links کے لئے اچھا ہے تو آپ نے دھونڈنا ہے کہ زیادہ score والا کہاں پہ ہے تو ان کو normally آپ نے ignore کر دینا ہے آپ اگلے پہ جز میں جائیں گے اس نے تو وہی کام کیا ہے اواغون والا کے باس اسے بناتا ہی بندہ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اسے کچھ فائدہ بھی ہوا یہ دیکھیں یہ جو green والے ہیں نا وہ آپ کی کام کی ہیں آپ نے green والوں پہ بنانے ہیں لیکن ایک اور بات بھی دیکھنے والی ہے کہ اس green والے کا جس کا lia score زیادہ ہے اس پہ no follow back link بنا ہوا ہے کیونکہ جتنی higher 30 والی ہوگی نا ویب سائٹس انہوں نے do follow allow نہیں کیا ہوتے یا اگر ان کے do follow ہوتے ہیں تو وہ guest post پہ دیتے ہیں وہ normally اپنے comment پہ نہیں دیتے اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ comment پہ ہی جا کے اس کو do follow بنانے کی کوشش کرتے ہیں اب جتنا rank زیادہ ہوگا نا ویب سائٹ کا اتنی اس کی security بھی زیادہ ہوگی تو یہ no follow تو دے دیتے ہیں لیکن do follow جانا وہ بڑی مشکل سے دیتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں کہ دیتے نہیں ہیں دیتے ہیں دھونڈنا پڑتا ہے کہ بھائی وہ کہاں ہیں دھونڈنے سے تو پتا ہے نا آپ کو ہٹیز مل جاتی ہے یہ دیکھیں ذرا ادھر اس کا 20 air تھا اور یہاں سے اس کو no follow ملا ہوا تھا لیکن یہ جو ہے نا یہ 30 ہے rank اس سے بھی زیادہ اچھا ہے لیکن یہاں پہ اس کو do follow ملا ہوا ہے no follow یہاں پہ mention نہیں ہے تو یہ do follow ہے ٹھیک ہے تو بتانے کا وہی مقصد تھا کہ کچھ لوگوں کو جو ویب سائٹ honors ہوتے ہیں نا ان کی لائیس rank یا ان کا page rank بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ان کو اس چیز کا نہیں پتا ہوتا کہ do follow ہم نے جو ہے وہ ان کو block کرنا یا نہیں کرنا بس وہ میری جیسے ہوتے ہیں بچارے بس لگے رہتے ہیں اوکے تو اس ویب سائٹ پہ بنایا گیا ہے یہ آپ کا competitor ہے اور اس competitor نے کیا کیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ یہاں تک دیکھیں نا اگر آپ تو اس نے اپنا home page rank نہیں کروایا اس نے اپنی پوری post rank کروای ہے اگر آپ کھولیں گے تو آپ کو یہ post ملے گی میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کے اس competitor نے اپنا جو ہے نا اپنی یہ والی post rank کروای ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اور اس نے کروای کہاں پہ ہے یہاں پہ اس جگہ پہ اپنا اس نے link دیا ہے اور اس کو آپ کے competitor کو یہاں سے ملا ہے ایک do follow back link یہ دیکھیں یہاں پہ یہ 30% ہے اور اس پہ اس کو do follow ملا ہے یہاں پہ no follow mention نہیں ہے نا تو یہ do follow اور 30% اس کا ally score ہے اور یعنی کہ یہ اچھا score ہے اس کا اس ویب سائٹ کا جہاں سے اس کو do follow back link ملا ہے تو یہاں پہ اس نے اپنے home page کو rank کروایا یہ دیکھیں home page کو اس نے rank کروایا post کو نہیں کروایا کسی کو home page کو ڈائرک کروایا تو آپ اس کو کھول کے دیکھیں کہ اس نے کیسے back link سے یہاں پہ لیا ہے یا back link وہاں سے لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ happy new year words ٹھیک ہے یہاں پہ comment ہے آپ comment لکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ اس بندے نے اپنا یہ کیا کیا ہے صرف this is a nlp post all about nlp and how it can help تو اس نے کوئی comment کیا ہوئے اپنا اور یہاں پہ اس کو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ link مل گیا ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں کہ یہ do follow ہے یہ no follow ہے تو اس کو یہاں پہ inspect کریں گے right click کرنے کے بعد اور یہاں پہ دیکھیں ذرا ادھر یہ happy new year dash 2018 یہی تھا نا آپ کا competitor تو اس کو یہاں پہ اگر ہوتا ہے یہ no follow تو یہاں پہ اس کے آگے mention ہوتا no follow لیکن یہاں پہ mention نہیں ہے تو یہ simply do follow ہے اور اس بات کا ویسے آپ کو یہاں پہ بھی پتا چل چکا ہوگا یہاں پہ بھی mention نہیں ہے تو یہ بھی do follow ہے جو no follow ہوتا ہے وہ یہاں پہ ادھر بھی mention ہوتا ہے inspect پہ جا کے بھی آپ دیکھیں گے تو وہ بھی mention ہوا ہوگا no follow ٹھیک ہے یہاں سے ایک بہت اچھا backlink لیا ہوا ہے تو آپ بھی لے سکتے ہو تو کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو کوئی اچھا comment لکھنا پڑے اگر اس ویب سائٹ والوں نے اس کو moderate پہ رکھا ہوا ہے تو وہ اس کو خود review کریں گے پھر آپ کے comment کو accept کریں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں آپ اگر بہت سیانے ہیں سمجھدار ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے کوئی اچھا سا comment لکھتے ہیں یہاں پہ اور اگر میرے جیسے ہیں تو بھائی پھر رہی ہیں آپ اس کو copy کریں ٹھیک ہے اور کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی chaining لے کے آئیں جیسے this is a nlp post ٹھیک ہے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو this this post this post is about nlp ٹھیک ہے نا تھوڑی chaining ویسے کا ویسے نہیں دینا خیال رکھنا about nlp اوکے perfect ٹھیک ہے تو this post is about nlp and how it can help ٹھیک ہے یا کچھ پہ آپ اس میں chaining کر سکتے ہو اس simply یہاں پہ آپ کیا کروگے کہ happy new year دیکھیں اس نے اپنے course کو رینک کیا ہو ہے تو اس کا یہ anchor tax ہے اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ happy new year course کو find کرے گا تو سب سے پہلے جس کے do follow back links زیادہ ہوں گے اس keyword پہ وہی search میں آئے گا تو آپ نے اپنا نام نہیں دینا آپ نے یہ keyword دینا images 2018 ہی دینا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر کوئی بندہ happy new year images 2018 search کرے گا اور آپ کے backlinks کسی اور website سے زیادہ بنے ہوئے ہیں تو یہ ہی آئے گی سرچ میں تو یہاں پہ آپ اپنی email دوگے اور یہاں پہ کیا کروگے یہاں پہ آپ دینا ہے address اپنی domain اب آپ homepage کو rank کروانا چاہو آپ کی مرضی لیکن میں recommend کروں گا کہ آپ ایسا نہ کرو آپ اپنے جو آپ image کو کر رہے ہو گا آپ اس کو کھولو اور image کو رہن کرو کہاں گیا ہے ہی نہیں 2000 images تو ہم نے رکھا ہی نہیں تھا چلیں آپ نے بنایا ہوگا میں یہ copy اور یہاں پہ کر دیں گے اس کو paste ٹھیک ہے اب آپ کا جو rank ہوگا اور سیدھا اس page پہ جائیں گے اب اس کو کر دو گے submit comment اب اگر یہ moderate پہ چلا جائے گا اور اگر نہیں لگا ہوا تو directly یہاں پہ submit ہو جائے گا جی وہ چلا گیا ہے اب جو بھی اونرز ہوں گے وہ اس کو دیکھیں گے اگر انہیں پسند آیا یہ کہ یہ سپیم نہیں ہے تو اس کو یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کی طرح آپ پہ آ جائے گا تو اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں لنک ہے یہاں پہ کروا دیں تو یہ اگر آپ اچھے طریقے سے بات کریں گے تو یہ بات مان لیتے ہیں اور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ٹرائی کرنا پڑے گا آپ ہر بندہ اتنی شفقت بھی نہیں کرے گا تو کہیں نہ وہ آپ کو مل جائے گا محنت کریں گے تو آپ کو اچھا وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے اس میں ایک ویب سائٹ کا بلینک بنا ہوتا ہے اور اس میں آپ جب اپنے پوٹ کرتے ویب سائٹ کو تو وہ اینکر ٹینک اس میں ایڈ ہو جاتا ہے لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی وہ الہدہ سے کھانا نہیں ہے جس میں آپ ویب سائٹ کو پوٹ کرو گے تو اگر آپ ویب سائٹ کو پوٹ نہیں کروگے تو آپ کو کیسے بینک ملے گی ٹھیک ہے اس کے لئے پھر ہمیں مینولی یہ اینکر ٹیکس کو ایڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ انولٹڈ کومہ اینڈ اپنا جو آپ کی ڈومین ہوگی یا جس بھی آپ نے پوست کو رینک کروانا ہے اس کو کا کروگے اس کو کروانا تو میں اس کو کا کروگا اور یہاں پھر کر دوں گا اس کو پیسٹ ٹھیک ہے یہاں تک آگیا یہاں پھر پھر اس کو انولٹر کومہ میں بند کروگا اور ایک ہے آپ اس کو happy new year hd images ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو کروانا چاہتے ہو تو اچھا اب پھر یہاں پھر کیا ہوگا اس کو یہاں اس کو پھر پھر سے ہم یہ less than کن شان لگائیں گے اب یہ دیکھیں کہ آپ جو anchor tax یہ ادھر greater than and less than کے درمیان میں آ گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ simply ایک یہ close tag لگاؤگ ایک and پھر سے اس کو یہاں پہ بند کر دوگے ٹھیک ہے اب اس کو پورا دیکھیں یہ دیکھیں یہ starting tag ہے ایک اور یہاں پہ ہم نے اس tag کو close کر دیا ٹھیک ہے اب suppose کر لیں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ویبسائٹ کا خانہ نہیں تھا تو میں لکھنا چاہتا ہوں کسی کی ویبسائٹ پہ گیا اور مجھے لگا کہ پی آر اچھا ہے اور میں یہاں پہ اپنی ایک back link کے لئے کمنٹ کر سکتا ہوں لیکن وہاں پہ ویبسائٹ پٹ کرنا پڑے گا ان کو یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ this article is very good check far okay check far اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ check far کے آگے اس طرح کا یہ لکھا ہے happy new wear یمیجز ٹھیک ہے یعنی اس check far کے آگے یہ والا ہے اور یہ اس کے اندر ہماری link چھپی ہوئی ہو یہ 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 سے لے کے یہ تک جو بھی ہم نے یہ تک جو ہم نے رینک کروانا ہے اس کو جہاں پہ ہمیں اس کا link چاہیے do follow back link بنتو کر دیا لیکن جب آپ اس کو save کرو گے وہاں پہ comment کرو گے تو یہ ان کو ایسے show ہوگا یہ کچھ ایسے show ہوگا کہ this is very good check far check far کے آگے یہ سارا code نہیں آئے گا صرف آپ کا یہ happy new year HD images آئے گا یہ کیسے میں کر دکھاتا ہوں جیسے ہی آپ اس کو comment کرو گے تو یہ کچھ اس طرح سے save ہوگا ظاہر ہے آپ website پہ کر رہے ہو تو html ہوگی تو اب میں اس کو ایک simple نام دیتا ہماری ہماری لنک اس کے اندر چھپ گئی ہے اب جو بھی بند آئے گا دیکھے گا کہ اس نے تعریف کی ہے اور اس کے بعد اس نے کہا چیک فار ہیپی نیو ایر ایچ ڈی ایمجز اگر وہ وہاں پہ بھی اس کی ویب سائٹ پہ بھی ایمجز کے لئے اچھے نہیں لگے یا وہ نیچے آرہا تھا اس نے دیکھا کہ ایچ ڈی ایمجز ہیں چلو چیک کر لیتے تو وہ جیسے ہی یہاں پہ کلک کرے گا وہ سیدھا کہاں پہنچے گا آپ کے اس آرٹیکل پہ جس کا آپ نے یہاں پہ لنک چھپایا ہو ہے اور اس کا لنک میں نے آپ بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے یہ والی کوڈنگ ہے یہ والی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک جاتی ہے یہاں تک ٹھیک ہے اب اس کو میں سیپری اوپر لکھ دیتا ہوں یہاں تو اس کے اندر آپ کوئی بھی لنک پیس کر سکتے لنک چھپائی تھی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اس میں جیسے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ دوبارہ یہاں پہ جاتا ہوں یہ والا یہاں پہ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں چلو یہاں ہوگیا تو اب اس کو جو اس لنک کو آپ کا پی کروگے اس پورے اپنے کمنٹ کو اور جاؤگے جہاں پہ بھی آپ نے کمنٹ کرنا ہے سپوس کہ آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کنٹرول بھی کریں گے تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ بہت سارا لگ رہا ہے لیکن صرف یہ ویزیبل ہوگا اور آپ کو جانا ہو یہ یہ ویزیبل ہوگا یہاں تک یہاں یہاں بھی کیا ہے کہ this article is very good check for happy new year hd images تو یہ دیکھیں کہ یہ highlight ہو رہا ہے اور اس کے اندر لنک ہے تو ایک تو آپ کوئی بندہ جب اس پر کلک کرے جائے تو بہت زیادہ traffic کی بھی چانسز ہیں آپ باتوں کی سمجھ آگئی میں کیا کہنا چاہ رہا تھا جب آپ اس کو کمپیٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ دوسرے بندے کو پکڑ لیں آپ کا یہ کمپیٹیٹر ہے اس والے کو پکڑ لیں اس کو کپی کریں اور یہاں پہ پیس کریں پھر دیکھیں کہ اس نے کہاں پہ اپنے do follow back لنک بنائے تو جہاں پہ do follow ہیں وہاں پہ اور ان کا یہ ولا li score بھی اچھا ہے تو وہاں پہ جا کے بنائیں زوری نہیں کہ آپ نے li score جو اس پہ بنائیں ہے آپ نارملی بھی ان پہ بنا سکتے ہو 0% پہ یا 4% بناوکے تو وہ بھی کسی نئے کسی ٹھیک سے آپ کے ضرور کام آئیں گے ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا تو یہ ایک طریقہ تھا اور یہ سب سے best طریقہ ہے back links بنانے کا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک high authority back links لینے کا ایک اور طریقہ میں آپ بتانے والا ہوں یہاں پہ اس کو بھی اور سے دیکھئے گا ایک website drop my link dot com ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ جانے کے بعد اس website کی ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ کو login کرنا پڑے گا پہلے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے اپنے login نہیں کیا ہو تو آپ sign up کریں گے تو اگر آپ کو login کر لگے free ہے intention لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سو میں یہاں پہ login کر دیتا ہوں اس کی اچھی بات آنے لگا تھا ایک تو یہ کہ یہاں پہ جو نا ہم any tld top level domain کسی بھی top level جو کہ جس میں org آتی ہے gov آتی ہے اس کے بعد edu آتی ہے اس میں جو آپ صرف انہی website کو ڈھون سکتے ہو اور اگر کہیں پہ allow کرتے ہیں تو آپ اپنے وہاں پہ backlink create کر سکتے ہو جو کہ آپ کے لیے permanently جو نا ہو یہ کم از کم ایک سال کے لیے تو رہتا ہے تو permanently آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہو جائے گا آپ any trd دیکھو تو آپ کی مرضی اگر آپ ڈاٹ edu ڈاٹ gov پہ جاتے ہو تو آپ کی مرضی ڈاٹ edu اور ڈاٹ gov جو نا یہ normally ان کے جو backlink ہوتے ہیں وہ بہت ہی بہترین ہوتے بہت ہوتے ہیں تو ڈاٹ edu پہ آپ کو مشکل سے بھی ملیں گے اور اگر مل گیا آپ کو بہت اچھا ملے گا تو اگر ڈاٹ edu پہ آپ کو backlink مل گیا تو یہ بہت ہی بہترین قسم کا backlink ہوگا آپ کے لیے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ comment backlink کو select کرنا ہے آپ جیسے کرنا ہے comment backlink پہ کرنا ہے comment کرنے لگے ہو نا آپ تو اس کے بعد آپ یہاں پہ جاؤگے do follow comment پہ آپ کو یہ وہی ویب سائٹ ڈھونڈ کے دے گا جو do follow comment کو allow کرتی ہیں اور back links اپنی provide کرتی ہیں لیکن اس پہ بھی moderate پہ چلا جائے گا اگر وہ دیکھیں گے کہ آپ سپیمر نہیں ہو سکیم نہیں کر رہے ہو تو پھر اس کو مطلب آپ نے ایسا comment لکھنا ہے کہ انہیں یہ لگے کہ آپ کوئی ایسا سکیم نہیں کر رہے بلکہ آپ جسٹ ان کے بلوگ کو اگری کرتے ہو اور آپ نے ان سے کچھ کریں گے تو آپ کو ساری domains dot edu والے ملیں گے یہ دیکھیں یہ بہت powerful ان کا جو rank ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ساری کی سارے edu والے سیلیکٹ ہو جائیں گے اگر آپ کرو گے یہاں پہ any tld پہ dot com والی بھی آسکتی ہیں dot gov والی بھی آسکتی ہیں اور جو بھی top level domains ہوتی ہیں ساری کی ساری یہاں پہ آ جائیں گی تو ابھی آپ میں کہتا ہوں کہ میں اس کو second والے کو first والے کو تو ابھی میں کہتا ہوں کہ اس کو first والے کو کھول لیتا ہوں ہمیں یہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ ایک do follow back link ہمیں مل جائے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بندے نے یہاں سے اپنا link لیا آو ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ اسی طرح آپ بھی لے سکتے آپ نیچے جائیں یہ دیکھیں اس نے بہت سار یہاں سے back link لیا ہے تو آپ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے simply ہم نیچے جائیں گے اور یہاں پہ یہاں پہ نام لکھیں گے اب اس میں وہ happy یہ نیچے آگیا آپ اس کو بتا دوں کہ اگر آپ اس طرح کی edu والی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے کی ورڈ کا نام دے کہ anchor ٹیکس کو اس طرح سے رینک کروانے کی کوشش کرو گے تو شاید یہ ریجیکٹ کر دیں آپ کو approve جلدی کر دیں گے سو آپ کا anchor ٹیک سو رینک نہیں ہوگا لیکن آپ کو back link پھر بھی مل جائے گا تو جو کہ آپ کے لئے بہت اچھ ہے یہ پہ آپ اپنا ایک دھوگے email location دھوگے location آپ کوئی بھی دے سکتے ہو نیو چرسی ٹھیک ہے نا اوکے سمپلی یہاں paste کو control v یہاں پہ کر دو ٹھیک ہے تو آپ اپنا کوئی سا بھی اچھا سا کمنٹ کر لیں آپ اوپر دیکھیں کہ لوگوں کس طرح کمنٹ کیا ہو ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں great post and useful information اب ایسا ہی کچھ آپ کر سکتے ہو کہ this is very useful website یا آپ اس website کے بارے بات کر رہے ہو جس پہ آپ کمنٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے this article is really helpful thank you so much for sharing this great knowledge ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو آپ یہاں پہ بار بار آوگے تو آنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اس کو remember کر لو ورن notify کر لو اگر آپ کو کوئی reply کرے گا یا like کرے گا یا کسی دیکھ سے بھی آپ کوئی follow ہوگا جیو وی ہائی level domain یا top level domain اگر لی ہوئی ہے تو اگر top level domain نہیں لی ہوئی دوسری ہے تو پھر بھی آپ زیادہ بنانے پڑیں گے ویب ویڈیو اس کو ضرور پورا کروں گا اسی کے ساتھ چلوں گا تو آپ اتنا کر سکتے ہو نا کہ اس کو subscribe کرو چینل کو اور جو bell والا آئیکن ہے اس کو دباد ہوتا کہ next میری جو بھی ویڈیو آئے گی اس کا notification آپ کو فوری طور پہ پہ ہون جائے گا اور آپ اس کو دیکھ لوگے آج کے لئے اتنا ہی ہے آپ نے اتنا ٹائم دیا مجھے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی